بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ بینک ویڈ سمینہ آج میں آپ کے ساتھ میڈل ایس کی مشہور اور مزیدار ڈیش کپسہ رائس کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ریسیپی ابو زہبی میں مجھے میری ایک دوست نے بتائی تھی وہ ویک میں ایک دفعہ یہ چاول ضرور بناتی ہیں میڈل ایس اور عرب کی موس فیمس ڈیش کپسہ رائس اس ریسیپی کو دیکھنے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں یہ بنانے میں بہت ایزی ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کپسہ مسالہ بنانے کے لیے ثابت مسالے ڈرائی روز کار لیتے ہیں کالی مچ 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون لونگ 6 سے 7 بڑی علاچی دو عدد و یہ سبز علاچی 8 سے 10 یہ جاوتری اگر آپ کے پاس تین ڈال دیں ورنہ سکیپ کر دیں اور یہ ٹو بادیان اور یہ دارچینی سٹیک ہیں یہ تین ادر ڈال دیں گے اور یہ خوشک دنیا یہ ٹو ٹی بر سپون ڈال کر سلو آنچ پر مسالوں کی خشبوں آنے تک دو منٹ فرائی کریں گے اور پھر تھنڈا کر کے ان کو ایک جار میں گرین کر لیں گے نئے ویورز ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ہم مسالوں کو ٹھنڈا کر کے بلینڈر جار میں پیس لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے پیس لیا یہ پوڈر بن گیا تو اب یہ دو لیمن ہیں ان کا چھلکا اس کو زیسٹ کہتے ہیں اس کو اس کے اوپر اس طرح گریٹر کر لیں گے ہم لیمن کے وائٹ پارٹ کو گریٹ نہیں کریں گے ورنہ اس میں کڑوا ہٹا جائے گی تو اب چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں میں نے چکن کو ایک کلو لے کر یہ اس کے پیس بڑے بڑے لے کر ان کو اس طرح کٹ لگا لیے اب اس کو میرینیٹ کر دیں یہ ٹو ٹیبر سپون ادرک لرسن کا پیس بنا کر اس کو اس میں ڈال دیے اور اب یہ ون ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں ٹو ٹی سپون پیسی لال میچ اور یہ کبسہ مسالہ جو ہم نے پیسا تھا گرینڈر میں اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ میں نے تھری لیمن کا جوس نکال ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اس کو ہاتھوں سے مکس کرتے ہیں اور یہ مسالے کو چکن کے کٹس کے اندر اچھی طرح سے لگائیں گے اس طرح ہاتھوں سے مال مالک اچھی طرح سے لگائیں گے اور یہ جو لیمن کو گریٹ کی یا تھا اس کے چھلکے کو اس کو بھی ڈال کر دوبارہ اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں چکن اور مسالے کو بہت اچھی طرح سے اس طرح سے لگا دیں گے اور اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر جلدی ہو تو آدھے گھنڈے بعد بھی بنا سکتے ہیں اور اب یہاں پر میں تین گلاس چاول لے رہی ہوں ایک کلو چکن ہے اور تین گلاس چاول ان کو آدھا گھنڈہ پہلے بھگویں گے اب ایک پین میں ون ٹیبر سپون گی یا بٹر ڈال کر نٹس کو روز کار لیتے ہیں میں نے بیس سے پچیس یہ بادام لیئے ہیں اور بیس کاجو لیئے ہیں بادام کو ایک منہ پہلے روز کریں گے اور پھر بعد میں کاجو ڈال کر دس سیکنڈ کے لیے دونوں کو روز کار لیں گے آنچ کو بلکل سلو رکھیں گے ان کو کیونکہ ہم نے براؤن نہیں کرنا چلیں بس ہو گئے ہیں اب فلیم کو آف کار دیتے ہیں اور یہ نکال لیتے ہیں اس گی کو ضائع نہیں کریں گے اس کو بھی بعد میں استعمال میں لائیں گے اور اب ایک دیکچی میں ون کپ آئیل ڈال کر یہ تین تیج پات اور یہ دالچینی اور یہ پانچ سے چھے لانگ چھے ساتھ لاچی اور یہ ون ٹی سپون کالی مرچ اور ون ٹی سپون زیرہ ڈال کر ان کو ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے آنچ کو میڈیوم ٹو سلو رکھیں گے اور پھر ایک منٹ کے بعد تین پیاز جو میں نے بری کٹ لیے تھے ان کو ڈال کر سوٹے کریں گے ان کو سوٹے یعنی نرم اور پنک کریں گے ان کو براؤن نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں پیاز یہ ہمارے نرم ہو چکے ہیں اور پنک بھی ہو چکے ہیں اب اس میں ہم یہ چکن ڈال دیتے ہیں یہ چکن کے تینوں پیسی اس طرح رکھ دیں گے اور یہ جو سارا مسالہ ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب اس میں ساتھ ہی ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون جائفل جاواتری پورٹر ڈال دیتے ہیں تو یہ چکن کی سائیڈ کو اس طرح چینج کرتے ہیں آنچ کو میڈیوم ٹو سلو رکھیں گے ہم نے چکن کو پانچ منٹ تک مسالوں سمیت بھوننا ہے ڈالی اس کی یہ ڈش سعودیہ اور عرب ہماریات میں بہت مشہور ہے اور عرب لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں کبسہ رائس بہت مزیدار بنیں گے تو چکن کو ہم وقفے وقفے سے اس طرح سے چمچ سے ہلاتے رہیں گے اور نیچے سے پیاز بھی ہلائیں گے مسالے وغیرہ تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں اور چکن کو دونوں سائیڈ سے ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور یہ اگر اس میں تھوڑا ضرورت ہو تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ مسالے سائیڈوں پہ اور درمیان میں جلے نہیں چمچ کو سب طرف اس طرح سے گمائیں گے اب آنچ کو یہاں پر میڈیم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست خشبو آنی شروع ہو گئی ہے دو منٹ تک اس کو اور اسی طرح بھونیں گے آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ٹو ٹیبر سپون ٹوماتو پیوری ڈال دیتے ہیں ٹوماتو پیوری کو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں میں نے تین میڈیم ٹوماتر لے کر ان کی پیس بنا کر ان کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا اور اس میں ایک لیمن جوس ڈالا تھا تو یہ گھڑا ہو کر ٹوماتو پیوری اس طرح بان گیا ہے تو یہ میں نے اس میں ٹو ٹیبر سپون ایڈ کر دیا ہے اس کو ایک منٹ فرائی کریں گے اور پھر اس میں چار میڈیم ٹوماتر کو بھریک کٹ کر وہ ڈال دیں گے ٹوماتروں کے گلنے تک چکن کو پانچ میٹ مزید میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے اور اس کو اس طرح نیچے سے بار بار خلاتے رہیں گے اور اب ون ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر دیتے ہیں اس کو ہم نے وقفے وقفے سے ہلانے اور چکن کی سائٹ اس طرح بدلتے رہنے تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے گال جائے چکن کے پیس بڑے ہونے کی وجہ سے یہ ذرا دیر سے گلتے ہیں ٹوماتر گل چکے ہیں اب پانی ناب کا ڈال دیتے ہیں تین گلاس چاول میں چھے گلاس پانی ڈالیں گے جس گلاس سے چاول لیے تھے اسی گلاس سے پانی ناب کا ڈالیں گے چکن کے گلنے تک چار سے ساڑھے چار گلاس سے پانی رہا جائے گا ہم پچیس منٹ تک کور کر کے اس کو سلو آنچ پر چکن کے گلنے تک پکنے دیں گے کور کرتے ہیں اور پچیس منٹ کے بعد ملتے ہیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب چکن کے سب پیس نکال لیتے ہیں چکن کے یہ پیس تقریباً گال چکے ہیں اور پانی بھی کافی سو گیا ہے تقریباً ساڑھے چار گلاس تک رہا گیا ہے آپ پانی کو ناب سکتے ہیں اگر پانی زیادہ ہو تو آپ اس کو ڈرائی کر لیں ہائی فلیم پر نہیں تو چاول خراب ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی پانی ڈرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو مکس کرتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے اور پانی خوشک ہونے تک انتظار کرتے ہیں یہ ایک ٹوماٹر میں نے چھوٹے چھوٹے کیوز میں کار لیا تھا اس کو ڈال دیتے ہیں چار سے پانچ سبز مرچے لمبی کار کے ڈال دیں گے یہ فلیور کے لئے ہوتی ہیں اور آپشنل میں ہوتی ہیں پانی کو ہائی فلیم پر خوشک کر لیتے ہیں یہ چاول زیادہ سپائسی نہیں ہوتے لیکن بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں چاولوں کو وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا اس طرح ہلاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں کافی پانی خوشک ہو چکا ہے اور اب یہاں پر آکے ہم نے جو نرس یہ روست کیے تھے یہ آدھے ڈال دیں گے اور آدھے گارنش کے لئے رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا پھر ہلاتے ہیں تھوڑا سا پانی ابھی ہے اس کو بھی ڈرائی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو چکا ہے اب دام پہ رکھتے ہیں ایک پرانہ تبہ پہلے میڈیم فلیم پہ رکھیں گے پھر اوپر چاولوں کو سٹیم دینے کے لئے ڈکن کو کور کر کے رکھیں گے اوپر تھوڑا سا وزن رکھیں گے تاکہ سٹیم باہر نہ نکلے پندرہ منٹ کے لئے سٹیم کو میڈیم ٹو سلو فلیم پہ رہنے دیں گے اور دوسری طرف نٹس والے پین میں ہم بان ٹیبر سپون گی یا بٹر ڈالیں گے اور چکن کو روشٹ کر لیں گے یہ تینوں پیس ہم اس طرح چکن کے رکھیں گے اور اس کو میڈیم ٹو سلو فلیم پہ روشٹ ہونے دیں گے چکن کو ہم سائیڈ بدل بدل کر دونوں طرف سے گولڈن کر لیں گے چکن کا پیس تھوڑا سا چکھ لیں اگر اس میں نمک کام لے گئے تو آپ اس یہاں پر تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم یہ سب پیسز کو اسی طرح ٹرن کار کر کے یہ گولڈن کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو گولڈن کلر ہونے تک یہ مزید اچھی طرح سے سافٹ ہو جائیں گے اور گل بھی چکیں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے بس اسی طرح کا ہمیں کلر چاہیے تھوڑا سا اور اس کو گولڈن کرتے ہیں پھر نکال لیں گے چلیں یہ بس ہو گئے اب سب پیسز نکال لیتے ہیں اور پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دوسری طرف چاول چیک کرتے ہیں واو زبردست خشبو آنی شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں چاول بھی کتنے زبردست کھلے کھلے پکے ہوئے ہیں اور سٹیم بھی بہت اچھی نکال رہی ہے اس کو ہلاتے ہیں تھوڑا سا چاکتے ہیں تو واو مزے دار چاول تیار ہوئے ہیں بہت زبردست ٹیس ہے اب ہم تھوڑا سا دو منٹ کے لئے اس کو اسی طرح رہنے دیں گے اور پھر ڈی شورٹ کرتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اب ڈی شورٹ کرتے ہیں واو مزے دار اس کی خشبو بتا رہی ہے کہ یہ بہت مزے دار بنے ہیں اور بہت ایکسیلنٹ چاول تیار ہوئے ہیں آپ ان کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ یہ آپ سے کیسے بنے ہیں اب یہ تھوڑے اوپر نٹس جو ہم نے بچائے تھے وہ گارنش کے لئے یہ ڈال دیتے ہیں یہ اوپر اس طرح پیس رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں چکن کتنا زبردست گلہ ہے تو یہ بہت نرم ہو گیا اوپر یہ کچھ سبز مرچے ہیں یہ رکھ دیتے ہیں یہ کچھ لیمن کے پیس ہیں ان سے گارنش کر دیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ جس سٹی اور کنٹری سے میری یہ ویڈیو واش کر رہے ہیں پلیس کمنٹس میں ضرور بتائیں تھینکس فر واشنگ دا ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خوب خیار رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہی خیار رکھیں ضرور بdo cau آپ wیں